جہاں تک عمل سے تربیت کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے طور طریقوں پر بھی نظر ڈالیں مثلاً یہ ہے کہ بچوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کریں احواز کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہتے تھے کوئی شخص کسی بچے سے ایسا وعدہ نہ کریں جسے وہ پورا نہ کریں اسی طرح بچوں سے غلط بیانی نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت جس نے اپنے بچے کو بلایا کہ آئے میں تمہیں کچھ دیتی ہوں تو آپ نے کچھ ہے کہا تو باقی اسے کچھ دینے والی اور اگر تم نے نہ دیا تو تمہارے حق میں جھوٹ لکھا جائے گا یعنی یہ غلط بیانی نہیں کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو قرآن و سنت سے جوڑیں باقاعدہ تعلیم بھی دیں یعنی عمل اپنی جگہ ہے کام اپنی جگہ ہے لیکن ساتھ اسلامی کلی ایڈوکیٹ کریں کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں ہے تو اب اس میں جب اللہ کے سوا کوئی علا نہیں تو بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں اور اس کے دلائل بھی اس کو پتا ہونے چاہیے لا الہ الا اللہ کا مفعوم پتا ہونا چاہیے نماز کا طریقہ آنا چاہیے روزے کے بارے میں پتا ہونا چاہیے باقی چیزیں بھی جو خدمت خلق یا انسانوں کے حقوق ہیں ان سب کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی اور ان کو کچھ نسیتیں کی تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے صورت لقمان میں حضرت لقمان کی جو وسیعتیں ہیں میں ریکمنٹ کروں گی کہ سارے والدین ان کو پڑھیں کیونکہ انہوں نے جو جو باتیں سکھائیں وہ سب باتیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے اس میں وہ کہتے ہیں وَإِسْقَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْقَ لَظُلْمُ عَظِيمُ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب وہ اسے نصیحت کرنا تھا اے میرے چھوڑے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا بے شک یقینا شرق بہت بڑا ظلم ہے اب یہ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں آج تک ہم میں سے کتنے ماباب ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو شرق کی سنگینی پر کچھ بتایا ہوگا کہ شرق سب سے بڑا گناہ جو معاف نہیں ہوتا یعنی باقی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایلٹی فٹی جہنم سے نکال لے گی لیکن جس نے شرق کیا اور اس پر توبہ نہیں کی اس کی معافی بھی نہیں لیکن عموماً ہم بچوں کو اس بارے میں ہم کہتے ہیں مسلمان جو ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو توحید کا سبب پروپر طریقے سے نہیں دیا جاتا جبکہ اس کو بھی سکھانا چاہیے